تو اسلام علیکم میرا نام عبرش ہے اور میں سوم جماعت نے پڑتی ہوں آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی پھر یوں ہوا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے اس کا نام جیون ہوتا ہے وہ بہت سیدھا سادھا آدمی ہوتا ہے ایک دن وہ بزار میں کھڑا ہوتا ہے تو ایک امیر آدمی گھوڑے پہ جا رہا ہوتا ہے اور سب اسے جھک جھک کر سلام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آدمی اس سے پوچھتا ہے کہ وہ ساتھ کھڑے آدمی سے پوچھتا ہے کہ سب اسے جھک جھک کر سلام کیوں کر رہے ہیں وہ کہتا ہے کیونکہ اس کے پاس گھوڑے اور یہ بہت امیر ہے پھر وہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ ایسا گھوڑا کتنے میں آئے گا وہ اس سے کہتا ہے کم از کم ایک ہزار روپیک آئے گا تو پھر وہ اس سے کہتا ہے کہ میں تو سمجھا تھا دو چار روپیک آئے گا کیونکہ میرے پاس تو پانچ روپے ہیں تو پھر وہ جو آدمی ہوتا ہے پھر وہ جیون کی بات سنکا وہ کہتا ہے کہ ایسا کرو تم گھوڑے کا انڈائی خرید لو جو اندر سے بچہ نکلے گا وہ تمہارا ہی ہوگا پھر اس پر گھوڑا لینے کی دن سے وار ہو جاتی اور وہ آدمی ہستے ہستے وہاں سے چلا جاتا ہے جب وہ آدمی وہاں سے جاتا ہے تو وہ جلدی سے ہر دکاندار کے پاس جاتا جس دکاندار سے بھی پوٹا ہر دکاندار کہتا کہ میرے پاس نہیں ہے تم اگلی دکان پر چلے جاؤ وہ سب اسے اسے حسد کا کہہ کے تھے پھر وہ ایک دکاندار سب کی باتیں سن رہا تھا اور اس نے جیون سے پیسے ٹھکنے کا منصوبہ بنایا جب وہ اس کے پاس آیا تو اس سے کہا کہ ہاں میں تمہیں دوں گا گھوڑے کنڈا لیکن تم میری ایک بات مانوں گے وہ کہتا ہے ہاں میں تمہاری بات مانوں گا وہ اسے کہتا ہے کہ اب تم کسی کو بھی نہ بتانا کہ میں نے تمہیں گھوڑے کا انڈا دیا ہے اور تم نہ بتانا کہ اس سے اندر سے کچھ نکلا تھا تو نہ وہ نہ جا رہا ہوتا ہے راستے میں اپنے گھر تو نہ بارش کی وجہ سے راستے اتنی فسلان ہوتی ہے جو اسے تربوس پہ کر کے دیتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے اب اتنی زور سے وہ تربوس پھٹتا ہے کہ جو جھاڑیوں میں چپا گیدر ہوتا ہے برای نہ اٹھ جاتا ہے اور نہ چھوچاس بھاگنے لگتا ہے جیون بھی چھوٹی کھل تبو جونکے اتنا اتنا تیز بیڑیاں بھاگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس سے پیچھے نہیں جاتا اور گی کے پیچھے نہیں جاتا اور وہ اندر جنگل کے چڑھ جاتا ہے جب وہ اندر جاتا ہے جب وہ جنگل کے اندر جاتا ہے تو اس سے نہیں ملتا وہ واپس چلاتا ہے وہ بزار میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے та zusammen رہونے لگتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا میرے ساتھ ایسا ہوا جب Evan روتا ہے تو سب اس کی بات سنتے ہیں ان которого جلدی اس کا دوست ایک ہوتا وہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہاری بات کیوں حس رہے ہیں تم نے ان کو ایسا کیا کہا ہے تو وہنا اسے اپنی ساری بات بات بتاتا ہے کہ مرے ساتھ ایسا ہوا وہ اپنی حسی کنٹرول کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ وہ یعنی کہ گھوڑے کانڈا ہوتا ہی نہیں ہے تمہیں کسی نے آسے یعنی کہ تمہیں تھگنے کا منصوبہ بنایا تھا پیارے بچوں ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کی کسی کے سیدھے سازے کا فائدہ نہیں اٹھانے چاہیے شکریہ